اور ایسا ہی ہے اللہ کو یہ تمام کام کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے کام ہماری طرح نہیں ہے جس طرح ہم کمزور ہیں جب روح نکل جاتی ہے کسی بھی کام کے نہیں رہتے اور روح سے پہلے بھی ہم کمزور رہتے ہیں اب آنکھ میں پریشانی اب ہاتھ میں پریشانی اب پاؤں میں پریشانی ہم جو کام کرتے ہیں مکان بناتے ہیں وہ بھی کمزور چند ہی مہینوں کے بعد چند ہی سالوں کے بعد مکان گر جاتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے ہمارا بنایا ہوا مکان بھی کمزور خود ہماری ذات سے نکلے ہوئے کلمات بھی کمزور ہم بولتے ہیں تو اس کی متعینہ محدود ہوتی ہے ہماری آواز کہاں تک جانی ہے ہم سنتے ہیں تو اس کا دائرہ بھی متعین ہے ہم کہاں تک سن سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے اس کے کام بھی ہمارے جیسے نہیں ہے مثال کے طور پر آپ سورج کو دیکھ لیجئے کب سے سورج ہے لیکن جو روشنی کل تھی وہی روشنی آج ہے وہی تا قیامت رہے گی کبھی کبھی اللہ رب العزت اس میں تغیر لاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی ہماری مخلوق ہے یہ کوئی خدا نہیں ہے سورج کو جوان کرتے ہیں پھر اس کو بڑا کر دیتے ہیں پھر اس کو فنا بھی کر دیتے ہیں وہ ختم بھی ہو جاتا ہے ہماری نظروں سے اپنی روشنی کو بجھا بیٹھتا ہے لیکن اللہ کا لگایا ہوا سورج ہے یہ روشنی ہے جو سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے انسان یہ کام کر نہیں سکتا اللہ رب العزت نے آسمان کو سجایا ہے کیا کہیں دیوار بھی ہے کہیں دیوار نظر نہیں آتی اللہ رب العزت نے زمین بچھائی ہے کیا زمین کمزور پڑ گئی انسانوں نے کتنا استعمال اس زمین کا کر دیا لیکن آج تک یہ زمین جیسی کل تھی ایسی آج ہے جو کام کل دیتی تھی وہی آج دیتی ہے جو سبزہ کل اگاتی تھی وہی آج اگاتی ہے یہ نہیں کہ زمین بوڑی ہو گئی تو سبزہ بھی اب خوشک نکلے گا یا بوڑھا نکلے گا بلکہ لہلہاتی ہوئی سبزیاں نکلتی ہیں باغ لہلہا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی کار کر دے گی ہے یہ جو انسان کر نہیں ہے نکل ہے